اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اروج اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاکین ترک فوٹ سو فرینڈز آج ہم بنائیں جا رہے ہیں بیف کے مزیدار سے کوفتے اس کے لیے یہاں ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے تین پاؤ اس کو مشین سے بارک پسوا لیا ہے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ لیا ہے دو بڑی پیاز اور دو بڑی ٹرماتر اور لہسن ادرک ان سب کو ایک ساتھ لے کے میں نے بلینڈر میں پیس لیا ہے تلی ہوئی پیاز دو درمیانی پیاز کو لے کے تل لیا ہے آدھی پیاز ہم اینڈ میں گریوی کے اندر ڈالیں گے اور آدھی پیاز ہم کیمہ میں ایڈ کریں گے مارینیشن کے وقت ایک درمیانی پیاز کو چاپ کٹنگ کاٹ لیا ہے اور اس کا پانی بلکل خوشک کر لیا ہے ہری مرچ ہم نے لیا ہے اس کو بھی چاپ کٹ کاٹ لیا ہے لہسن ادرکا پیس 1 ٹی بل سپون یہ لہسن ادرکا پیس کیمہ میں ایڈ کریں گے ہم پیسہ دھنیا حلدی پیسہ زیرہ پیسہ گرم مسالہ پیسی لال مش نمک حضب زائکہ یہ تمام سپائسز ہم ون ون ٹی سپون کیمہ میں ایڈ کریں گے اور ون ون ٹی بل سپون ہم اپنی گریوی میں ایڈ کریں گے جو ہم اس کی گریوی بنائیں گے بیسن ہم نے یہاں پہ لیا ہے 3 ٹی بل سپون اس کو لے کے میں نے بھون لیا ہے ہلکا سا اور یہ بھی ہم کیمہ میں ایڈ کریں گے تو چلیے سب سے پہلے کوفتے کی مرینیشن بناتے ہیں اور کوفتے بنانے شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی اب ہم اس کو ہاتھ سے بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی چوٹی چوٹی بالز بنائیں گے موسیقی تو یہاں ہم نے کوفتے کی چوٹی چوٹی سے بالز بنا لی تھی اور اب چلیے ہم اپنی گریوی بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں بہنے یقاonte اور میں حلکا سا پڑے کریں گے اور پیاز سے پیاد کریں گے ساتھی پیاز س کو پیاز کریں گے مصالے کی بہت اچھے سے کریں گے بھنائی اس کو اتنا گھونیں گے کہ اوائل اوپر آجائے مصالوں میں کچھپن ختم ہو جائے پیاز اور ٹیماتر کا کچھپن ختم ہو جائے تو مصالے کیا میں نے بہت اچھے سے بھنائی کر لی تھی اب میں اس میں دہی ایٹ کروں گی پھیٹ کے دہی کے ساتھ بھی اس کی اچھے سے بھنائی کریں گے دہی ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو مزید بھنائی کی تھی روغن اس کا بہت اچھے سے اوپر آ چکا ہے مصالوں کا کچھپن ختم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کفتے ایٹ کریں گے کوفتے ہم نے اس میں تمام ایٹ کر دی ہیں اس کے اندر اس چمچہ بلکل نہیں چلانا اس کو سکتے ہیں صرف ہاتھ کی مدد سے پتیلے کو اس طرح سے ہلانا ہے اب میں اس میں تلی ہوئی پیاز ڈالوں گی اور ڈھککے اس کو دس سے پندرہ منٹ تک سلو فلم کے اوپر پکاؤں گی اس کو ہم پورا کورپ نہیں کریں گے صرف اس کو آدھا کور کر کے دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے سلو فلم پر جی فرینڈز مزیدار کوفتے کا سالن ہو گیا ہے ریڈی اب اس کو کریں گے ڈش آؤٹ سو جی فرینڈز مزیدار کوفتے کا سالن یہاں ہو چکا ہے ریڈی بہت ہی شاندار آ رہی ہے اس کی خوشبو اور بہت یمی ہے اس کا ٹیٹس اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ پاک میں ضرور بتائیے گا ہماری چاند کو لائک کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ایسپ اکسا جب تک رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ میاں مانی اللہ ملتے ہیں موسیقی